الحمدللہ الحمدللہ السلام والسلام علی رسول کریم اما بعد بعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم انشاءاللہ اپنا کنٹینو کریں گے تسکیر بالقرآن کے سلسلے میں سورہ بخرا کی جو آیات ہم پڑھتے ہیں اور یہ جو ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ہم گرامیٹیکل انیلیسز جو احراب کرتے ہیں آیات کا وہ اس سلسلے کا ہے گروپ ون کے لیے آچھا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر و لا توعسر و تم من بالخیر و بکا نستعینو یا فتاہو یا فتاہو یا فتاہو یا فتاہو ربی شرح لی سدری و یسر لی امری وحلو الوقتة من لسانی یفقه خولی اللہم فقحنا في الدین اللہم افتح علینا حكمتك وانشور علینا رحمتك اچھا آیت نمبر 29 آیت کو پڑھیں گے شروع کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ گروپ ون کے لیے ہم گرامیٹیکل انیلیسز جو ناحوی تحلیل ہوتی ہے وہ ہم ڈیٹیل میں کرتے ہیں اور دوسری جو ویڈیو ہوتی ہے اس میں ہم ترجمہ اور تفسیر اور word to word میننگ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا آیت جو ہے شروع ہو رہی ہے ہوا ہوا جو ہے وہ ڈیٹیش پروناؤن یعنی کہ ضمیر منفصل ہے فاصلے سے آنے والی ضمیر تو ہوا ضمیر منفصل ہے اور یہ آیت کے بالکل شروع میں ہے تو یہ مبتدہ ہے اور یہ جملہ اسمیاں ہے ٹھیک ہے یہ مبتدہ ہے ہوا مبتدہ ہے اور ضمیر منفصل جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں فیکسٹ ہوتے ہیں یہ فیکسٹ اسم ہے تو اس کے اس کے لیے مبتدہ کے لیے ہم عیرابی حالت جو کہیں گے وہ فی محلی رفن جب کوئی اسم فیکسٹ ہوتا ہے وہ نون فلیکسبل ہوتا ہے یعنی کہ مبنی ہوتا ہے تو پھر اس پہ رفع نصب اور جر کی حالت میں سیم ہی نظر آتا ہے تو پھر اس کی عیرابی حالت ہم فی محلی بتاتے ہیں تو یہ مبتدہ ہے تو یہ فی محلی رفع ہے فی محلی رفع اچھا ہوا مبتدہ ضمیر منفصل فی محلی خرافین اللہ زی خبر اللہ زی اس کی خبر ہے ٹھیک ہے اچھا ایک منٹ میں مارکر لے لوں تاکہ تھوڑا سا آسانی رہے یہ مبتدہ ہو گیا اور پھر یہ اس کی خبر لیکن خبر جو آ رہی ہے وہ اس موصول ہے اس موصول کنیکٹر اسم یعنی کہ کنیکٹر اسم جو دو الفاظ یا جملے کے دو حصوں کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ مبتدہ کو کنیکٹ کر رہا ہے اور مزید اس کی کیا اور مزید تفصیل کیا ہے تو اللہ زی وہ ہوا وہ وہ اللہ زی وہ ہی تو ہے ہی اس دا ون پھر اس کے آگے کیا آئے گا وہ صلاح میں آئے گا تو یہ یہاں سے خلاقہ سے جو ہے وہ ہمیں کیا مل رہا ہے صلاح صلاح الموصول اچھا خلاقہ فیل ہے فیل مادی ہے اور اس میں ہوا کی ضمیر ہیڈن ہے مستطر ہے مستطر جب کہتے ہیں ہیڈن ہے تو ہوا کی ضمیر مستطر ہے اس کا فائل جو ہے وہ مستطر ہے اور تقدیر ہوا جب وہ ہیڈن ہوتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں تقدیر ہوا تقدیر ہوا ایسٹیمیٹڈ ٹو بی اور ہیڈن ٹھیک ہے تو خلاقہ فیل ہے فیل مادی ہے تو یہاں سے صلاح شروع شروع ہو رہا ہے خلاقہ لکم ما فیل اردی جمعہ یہ اللذی کا صلاح ہے اب خلاقہ جو ہے وہی تو ہے جس نے تخلیق کیا بنایا خلاقہ تخلیق کیا لکم تم سب کے تم سب کے لیے لکم جو ہے وہ لی حرف جر کم اسم مجرور تو جار مجرور مطالف بالفیل خلاقہ تو اس وہی وہی ہے جس نے پیدا کیا تم سب کے لیے ماں اب یہ ماں جو آرہا ہے یہ اگین ایک کنیکٹر اسم ہے لیکن یہ مفہولن بھی بن کے آرہا ہے خلاقہ کے لیے یہ ماں جو ہے یہ مفہولن بھی ہی ہے خلاقہ کا ٹھیک ہے یہ مفہولن بھی ہی ہے خلاقہ کا اور یہ بھی اسم موصول ہے اسم موصول ہے تو وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا کیا پیدا کیا ماں وہ سب کچھ فیل اردی جو وہ جو جو کے زمین میں ہیں اچھا سب جو ہے وہ جمعہ سے آرہا ہے اور جمعہ کی جو پوزیشن ہے جمعہ کی پوزیشن جو ہے وہ ماں کے لیے یا حال ہے یا پھر توقید ہے ٹھیک ہے تو جمعہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ پورا کا پورا یعنی کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ پورا کا پورا اور حال جو ہے وہ اسٹیٹ بتاتا ہے حال جو ہے وہ منصوب اسم ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے حالت بتاتا ہے یا تو فائل کی حالت بتاتا ہے یا مفہول کی حالت بتاتا ہے یا پھر فیل جس انوارمنٹ میں ہو رہا ہے اس کی اسٹیٹ بتا رہا ہوتا ہے تو جمعیہ جو ہے یہ حال ہو سکتا ہے ماں کا یا پھر توقید اس کی جو پوزیشن ہے تو کیا مطلب ہوا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اور ماں جو ہے وہ مفہول ان بھی ہی ہے اور ماں ہم جانتے ہیں یہ بھی فکسٹ ہے تو اس کو بھی فی محلی نصب کہیں گے ماں اس موصول فی محلی نصب مفہول ان بھی فل اردی فل اردی جو ہے وہ جار مجرور مطالق محضوف صلاح ہے ماں کا صلاح اس کے محضوف کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے صلحے کے طور پر جو ہے وہ جار مجرور آ رہا ہے صرف تو جار مجرور مطالق بسلہ محضوف محضوف یعنی کہ اومیٹڈ ہے منشن نہیں اور جمعہ جو ہے وہ اس کی تفصیل کے ہے اس کی اس کی سٹیٹ بتا رہے ہیں کہ جو جو کچھ بھی ہے سب کچھ جو کچھ بھی زمین میں ہے اچھا اس کے بعد آیت میں نیکسٹ جو ہے ایک ہی آیت چل رہی ہے نیکسٹ سممہ سممستوہ علیہ سمائی سممہ جو ہے وہ حرف عطف سممہ سے حرف عطف ہے اور سممہ جب آتا ہے جب دو ایونٹس کے درمیان پاسکہ زیادہ ہو تو پہلے آیا آیت میں کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہیں سممستوہ اور پھر پھر کیا ہوا سممستوہ علیہ سمائی پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی آسمان کی طرف توجہ فرمائی اس میں ہم یہ اس کی سرف دیکھ لیتے ہیں اس طوا میں جو ہے وہ سین واو اور یا ہے اصل میں اس کا روٹ لیٹر لیکن یہ آ رہا ہے باب افتعال سے باب افتعال سے آ رہا ہے اور اس کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو الہ کا صلاح آ رہا ہے نا اس کے ساتھ استوہ الہ استوہ الہ کا مطلب یہ ہے توجہ کرنا کسی کی طرف کسی چیز کی طرف کسی معاملے کی طرف توجہ کرنا اور استوہ الہ جو ہے وہ قائم ہونا کسی چیز پر قائم ہونا کسی چیز پر کسی اسٹیٹ پر کسی چیز پر ٹھہر جانا تو استوہ 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 کے ساتھ الہ کا صلاح آئے تو توجہ فرمانا توجہ کرنا کسی معاملے کی طرف کسی چیز کی طرف اور جو حرف جر ہے استوہ الہ اس کا مطلب مختلف ہے اچھا سمہ استوہ الہ السمائی استوہ جو ہے فیل مادی ہے اور کیونکہ یہ سمہ حرف عطف کے بعد آ رہا ہے تو یہ ماتوف ہے الہ خلقہ اور الہ السمائی جو ہے اچھا پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی فَسَوَّاہُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ تو فَا حرف عطف تو سَوْوَاہُنَّ ہموار کر دیئے استوار کر دیئے سَبْعَ سَمَوَاتٍ سَاتْ آسمان سَبْعَ مَفُولٌ بھی ہی یہ منصوبہ میں نظر آ رہا ہے فتح کے ساتھ منصوب بل فتح تو زہرہ زہرہ سَبْعَ سَمَوَاتٍ جو ہے بدل ہے اچھا سَبْعَ عدد ہے اور سَمَوَاتٍ جو ہے وہ اس کے مادود ہے ٹھیک ہے تمیز ہے اچھا باب تفعیل یہ فَسَوَّاہُنَّ مَفُولٌ بھی ہی ہے سَاتْ آسمان ہے نا تو مَفُولٌ بھی ہی آسمان کی طرف جا رہا ہے فَسَوَّاہُنَّ مَفُولٌ بھی ہی آسمان کی طرف جا رہا ہے کے لیے استعمال ہوا ہے تو استوار کر دیئے اور سَوَا جو ہے وہ وہی سین واو یا ہی ہے لیکن یہاں پہ یہ باب تفعیل سے آ رہا ہے سَوَا يُسَوِّ تَسْوِیَةً فَهُوَا مُسَوِّن مُسَوِّن ٹھیک؟ تو سَوَا یہ باب تفعیل سے فیلِ مَادِی ہے ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے ہموار کرنا استوار کر دینا اس کو متوازن شکل میں لے آنا تو سَاتْ آسمان ہموار استوار متوازن کر دیئے وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ اچھا اس کے بعد آیت وہی چل رہی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیت میں کئی سینٹنسز آ جاتے ہیں تو آیت وہی چل رہی ہے اس کے بعد یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا سینٹنس ہے واو استعنافیہ کے ساتھ استعنافیہ جب واو کہتے ہیں جب کوئی نیا سینٹنس شروع ہو رہا ہو اور اس میں ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو اچھا وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ اچھا یہ پھر جملہ اسمیاں ہیں ہوا سے شروع ہو رہا ہے یہ جملہ اسمیاں ہیں اور یہ دیکھیں جب یہ سُمْ مَسْتَوَا الْسَمَائِ ہیں تو یہ سارے جو پہلے مادی سے شروع ہو رہے ہیں وہ وہ ہیں کیا ہیں جملہ فیلیاں ہیں اِسْتَوَا الْسَمْ مَسْتَوَا الْسَمَائِ فَسَوَا هُنَا یہ جملہ فیلیاں ہیں یہ یہاں پہ یہ زمیر منفصل سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جو ہے کیا ہے یہ جملہ اسمیاں ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ وَاوِ استِنَافِعَ هُوَ مُبْتُدَا اسی طریقے سے کہیں گے کہ فی محلی رفن ہے اور بِكُلِّ جان مجرور ہے مطالق بالخبر بِكُلِّ ایم بی کے جس کو کہتے ہیں ہم مطالق جان مجرور مطالق بالخبر اور کُلِّ پھر مداف بن کے آ رہا ہے کُلِّ جو ہے اس مجرور بھی ہے اور مداف بن کے آ رہا ہے اور شاین جو ہے اس کا مدافل ہے ٹھیک ہے اور عَلِيمٌ خَبْر ہے عَلِيمٌ سِنگل ورڈ خبر ہے خبر مفرد ہے اور مرفوخ ہے سائر ہے ہم دیکھ رہے ہیں دمتین کے ساتھ تو وَا هُوَ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا جان موالا ہے وَا هُوَ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمٌ اگر آپ کو کوئی کوششن ہو آپ کے مائن میں کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ آیت ہو گئی ہے ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں اچھا یہ کیونکہ سلائیڈز میں نے تفسیر کے لیے بھی وہی جو سلائیڈ ہے پریزنٹیشن تفسیر کے لیے تو یہ ہم تفسیر کے سیشن میں یہ سلائیڈز استعمال ہوئی ہیں کہ سات آسمان کس طریقے سے ممکنا طور پر سات آسمان کیسے ہو سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر تیس آیت نمبر تیس کا اعراب کرتے ہیں اس کی تحلیل کرتے ہیں اعراب یعنی کہ وہی گرامیٹیکل انیلیسس اچھا وَعِذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اس میں وَعِذ وَعُو سے پھر وَعُو وہی استنافیہ جب جملے کے شروع میں وَعُو آتا ہے اس کو استنافیہ کہتے ہیں نیا جملہ شروع ہو رہا تھا تو اس کو استنافیہ کہتے ہیں اور قَالَ قَالَ فَعِلِ مَازِ ٹھیک؟ تو اس جو آتا ہے اس اسم زرف زمہ ہے اسم زرف زمہ ہے اور جو ہے اس کے لیے جو گرامیٹین ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ جو اس آتا ہے اس سے پہلے ایک فیل محضوف ہے محضوف یعنی کہ ہیڈن ہے مینشن نہیں ہوا ہے تو وہ ہے اسکرو اس جو ہے وہ اس کا ایبریوییشن ہے اسکر اسکرو اگر بہت سارے لوگوں کے لیے ہے تو اسکرو انتم کا سیگاہ ہے تو اسکرو اور اگر انتا ہے تو اسکرو اس کا مطلب ہے یاد کرو وہ وقت یاد کرو ٹھیک ہے؟ تو جب اس آتا ہے اس کا مطلب ہے یاد کرو یا کسی ماضی میں ہوئے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو یا وہ واقعہ یاد کرو اور یاد کرو واعز اور یاد کرو اچھا اس جو ہے وہ زرف زمہ ہے اور اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کا مدافعہ ہوتا ہے اور فی محلی جرن ہوگا پورا جملہ اچھا قالا فیل مادی فیل مادن ہے اور پھر ہوا کی زمیر ہے ربو اچھا ربو جو ہے یہ دیکھئے قالا جو ہے پھر جملہ فیلیہ ہے نا فیل سے شروع ہو رہا ہے قالا جملہ فیلیہ اس میں ہوا کی زمیر ہے اب ہوا کی زمیر ہے تو اس کے ساتھ ایک آوٹسائیڈ ڈور ہو سکتا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے الحمدللہ یہ ربو ربو جو ہے وہ اس کا فائل اور کا کی زمیر مدافعہ ہے تمہارا رب یاد کرو تو جب کہا تمہارے رب نے للملائکتی فرشتوں سے لی حرف جر ملائکتی اسم مجرور یعنی کہ فرشتوں سے کہا یہ جان مجرور مطالب فیل قالا کیا کہا اب یہ جو کہا وہ پورا کا پورا جو ہے وہ مقول قول ہوتا ہے قالا کے بعد جو بات کہی جاتی ہے وہ مقول قول بن جاتی ہے اور وہ مقول بھی ہوتی ہے قالا کے ٹھیک ہے وہ قالا کے مقول بھی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا میں کلیر کر دوں یہ یہاں سے یہاں تک مقول القول ہے اب مقول القول میں انی سے شروع ہو رہا ہے انہ حرف مشبہ بالفعل اور اس کے ساتھ متصل یا متقلم ٹھیک ہے انی بے شک میں انی بے شک میں جائلن فی الارضی قائم کرنے والا ہوں بنانے والا ہوں اپوائنٹ کرنے والا ہوں زمین میں فی الارضی زمین میں خلیفہ خلیفہ ایک جانشین ٹھیک ہے تو انی جو ہے وہ مشبہ بالفعل یا جو ہے اسم ہے اسمہ انہ کا اسم اور یا متقلم متصل ہے زمین متصل ہے تو یا تو وہ نصب ہوتی ہے جب اٹیش پرونان ہوتی ہے یا تو جر ہوتے ہیں یا پھر نصب ہوتے ہیں یہاں پہ انہ حرف نصب کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ نصب ہے جائلن خبر آ رہی ہے خبرو انہ ٹھیک ہے اس کا خبرو ہا فی الارضی جعر مجرور متعلق بالخبر خلیفہ کیا کیاب بنانے والا ہوں تو یہ مفہولن بھی اچھا اس کے بعد یہ وَاِسْفَادَ رَبُّكَ لِلْمَلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَعَعِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ وہ وقت یاد کرو کیونکہ یہ آیت ظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے تو فرسٹ جو مقاتب ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اے رسول وہ وقت یاد کرو جب تمہارے فروردگار نے فریشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اے خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں جو ترجمہ میں نے لیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس کا اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ترجمہ اور ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ وَاِسْخَالَا اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا اچھا کیا فرمایا اچھا کیا فرمایا اِنِّ جَعِلُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اس کے بعد پھر نیا جملہ ہے یہ قَالُ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَيْ يُرْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُدِّمَا اچھا قَالُوا وَوَسْقَالُوا دے سَدْ ٹھیک ہے فیلِ مَادِی ہے اور اس میں فائل جو ہے وہ وَاو ہے وَاو ہے اور هُوم کی ضمیق ہے ٹھیک ہے اس میں جو فائل ہے تو وہ سب بولے اچھا وہ سب بولے جب قَالُوا آئے گا تو پھر دوبارہ پھر وہ ایک مخول القول آئے گا جو کہ مخولن بھی بن کے آئے گا فیلِ مَادِي کا قَالُوا کا ٹھیک ہے اتجعلو یہ جو حمزہ ہے یہ حمزت الاستفام ہے سوال کرنے کا حمزہ ہے حمزت الاستفام ہے کیا آپ اتجعلو بنانے جا رہے ہیں اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں فیہا یہ ہا کی زمین زمین کی طرف جا رہی ہے اتجعلو فیہا جارمجرور مطالق جعلہ من اس کو اچھا من جو ہے وہ مفولن بھی ہی ہے کس کو اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں کس کو بنانے جا رہے ہیں وہ من ہے اور من جو ہے وہ مفولن بھی ہی ہے اور ہم جانتے ہیں من جو ہے وہ اس موصول کنیکٹر اسم کے طور پر آ رہا ہے اور پھر یفصدو فیہا ویس فکو دماغ جو ہے وہ اس کا سلہ ہے تو من جو ہے ایک منٹ میں اس کو خائلائٹ کر دوں اتجعلو پر اماندی ہو گیا فیہا مطالق بالفیل ہو گیا من جو ہے مفولن بھی ہی ہے کنیکٹر اسم ہے اس کے بعد یفصدو فیہا ویس فکو دماغ جو ہے وہ سلہ ہے اور یہاں پہ یہ جو کنیکٹر اسم بن کے آ رہا ہے من مفولن بھی ہی ہے تو اس کو فی محلی نصب کہیں گے مفولن بھی ہی ہے کیونکہ ٹھیک ہے فی محلی نصب اور یفصدو فیہا ویس فکو دماغ اور یہ سلہ ہے سلہ تو الموصول ہے اور سلہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا یہ سلہ جو ہے وہ یفصدو سے شروع ہو رہا ہے فیل مدارے مرفوب دماغ سے اس میں ہوا کی ضمیر ہیڈن ہے مستطر ہے یفصدو میں کیا آپ بنانے اس میں اس کو خلیفہ بنائیں گے من جو یفصدو فیہا اس میں فساد پھیلائے گا یفصدو فساد پھیلانا کرپشن کاؤز کرپشن تو جو اس میں فساد پھیلائے گا ویس فکو دماغ سفا کا یس فکو جو ہے وہ ہے اگین فیل مدارے ہے واو آتف ہے یس فکو فیل مدارے ماتوف ہے اللہ یفصدو اور جو ہے بہانہ یس فکو بہانہ اد دماغ خون بہانہ تو خون ریزی کرنا ویس فکو دماغ خون ریزی کرنا تو انہوں نے یعنی کہ انہوں نے قالو اب یہ جو پہلے پہلے آیت میں ہے نا رب کا للملائکتی قالہ رب کا للملائکتی آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تو پھر اگلی آیت پھر اسی آیت میں آگے کیا بیان ہے کہ انہوں نے کہا انہوں نے کا مطلب فرشتوں نے کہا کہ آپ اس میں اس کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اچھا اس کے بعد آگے وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ واو جو ہے یہاں پہ واو خالیہ ہے ٹھیک ہے واو خالیہ اور نہوں نَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ نَحْنُ پھر زمین منفصل ہے مقتدہ بن کے آ رہی ہے وہی فی محلی رفن ہے اور اس کی خبر جو ہے یہ مقتدہ ہے اور خبر نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ تو نُسَبِّهُ جو ہے وہ فیل مدارے ہے مَرْفُو بِدْدَمَّا ہے فائل ہیڈن ہے اس کی اور اس میں ہیڈن جو فائل ہے وہ نَحْنُ نَحْنُ ہے نُون سے شروع ہو رہا ہے نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ آپ کی تصویح آپ کی تعریف کے ساتھ ہم آپ کی تصویح کرتے ہیں وَنُقَدِّسُ لَقْ واو عرف عطف ہے اور نُقَدِّسُ بھی وہی پہلے مدارے ہے اور مَاتُوف عَلَا نُسَبِّهُ ہے اور دونوں باپ تفعیل سے آ رہے ہیں یہ دونوں باپ تفعیل سے آ رہے ہیں نُسَبِّهُ وَنُقَدِّسُ اور نُقَدِّسُ جو ہے وہ ہم آپ کی تصدیخ بیان کرتے ہیں تقدیس کرتے ہیں پاکیزگی بیان کرتے ہیں پاکیزگی بیان کرتے ہیں لَقْ آپ کی جار مشروع مطالب مُقَدِّسُ تو یہ فرشتوں نے کہا یہاں سے فرشتوں نے جو کہا ہے ایک منٹ ان کا مقالو یہاں سے شروع ہو کے وہ ایک منٹ یہاں سے شروع ہو کے وہ یہاں پہ نہیں قتم ہوا بلکہ یہاں پہ قتم ہوا ہے جو فرشتوں نے کہا ہے یہ مقالو یہاں تک چل رہا ہے اور واو بیچ میں جو آ رہا ہے وہ واو ہالیا ہے یعنی کہ آپ اس میں اس کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد اور پھیلائے گا خوریزی کرے گا حالانکہ ہم یعنی کہ ایسی حالت میں کہ ہم تو آپ کی ہم دو سنا کے ساتھ تذبیح کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں اور ایک ایسے مخلوق کو آپ بنانے جا رہے ہیں تو یہ فرشتوں نے کہا تو اس کے جواب میں کیا ہے آیت میں کیا آ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا قالا وہ ہوا کی زمین ہے جو ہے ہوا کی زمین ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہی سید انی آلمو مالا تعلمو بے انی انہ وہی حرف نصب ہے اس کو حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں اور اس کے ساتھ یا متقلم جو ہے وہ اس کا اسم ہے اور نصب فی محلی نصبن ہے انی بے شک میں آلمو آلمو جانتا ہوں فیل مدار ہے عالمو فیل مدارے اور اس میں انہ ہے ٹھیک ہے حمزہ سے شروع ہو رہا ہے نا علامت مدارے حمزہ سے شروع ہو رہی ہے تو اس میں جو فائل ہے اس کا انہ ہے فیل مدارے مرفو بدمہ فائل مستطر ہیڈن تقدیرہو انہ ما بے شک میں جانتا ہوں کیا جانتا ہوں ما یہ مفورن بھی ہی ہے اور یہ کنیکٹر اسم ہے لا تعلیمون جو کہ تم نہیں جانتے یہ اسم موصول ہے کنیکٹر اسم ہے مفورن بھی ہے تو اس کا جو احراب ہوگا وہ فی محلی نصب ہوگا اور لا تعلیمون سلا ہے ٹھیک ہے لا نافیہ ہے اور تعلیمون جو ہے وہ فیل مدارے مرفو بی ثبوتی نو فائل جو ہے وہ انتو تعلیمون کا انتو یقیناً میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ٹھیک ہے یہ ہو گئی یہ دوسری آیت ہو گئی اس میں بھی اگر آپ کو کچھ سوال ہو کچھ پوچھنا ہو کنفیوجن ہو یا کوئی گرامر کے مطالب کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں میں آگے چلتی ہوں آیت نمبر بتیس اچھا یہ جو آیت ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں اور اس کو زمین میں جانشین مقرر کروں گا اب کس کا جانشین مقرر کروں گا یہ بحث وہ ہم تفسیر کی تفسیر والی سیشن میں کر چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا واو آتفا ہے اور یعنی کہ اب اس سے اس آیت میں بیان ہے کہ فرشتوں کو بتایا کہ میں بنانے والا ہوں اس کے بعد ظاہر ہے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تخلیف کیا اچھا سورہ بقرہ میں یہ اگلی ہی آیت آیت میں آدم علیہ السلام کے علم کے مطالق ہے آیت نمبر 32 اور 33 میں آدم علیہ السلام کے علم کے مطالق ہے اور پھر چوتیسویں آیت میں جو ہے وہ سجدے فرشتوں اور شیطان سے جو سجدہ کرنے کو کہا تھا وہ بعد میں ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مجنی سورہ ہے تو اس سے پہلے جو سورہ نازل ہو چکی تھی اس میں جو اس میں جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو پورا بیان ہوا ہے اس کے حساب سے یہ ہے کہ سجدہ کرنے والا جو واقعہ ہے وہ آدم علیہ السلام کی جیسے ہی تخلیف ہوئی ویسے ہی وہ پیش آیا اور یہ والا یعنی کہ آدم علیہ السلام کو علم سکھانا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا پریشتوں کے سامنے تمام مخلوقات کا نام بتانا یہ جو واقعہ ہے یہ اس کے بعد کا ہے سورہ بقرہ میں یہ آئیت پہلے آئی ہے لیکن جو اور دوسری صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے اس میں وہ سجدہ والی آئیت فوراں ہے آدم علیہ السلام کی تقریف کے بعد اچھا وَعَلَّمَ عَادَمَ الْأَسْمَا قُلَّهِ وَعَاوْ عَاطَفَا عَلَّمَ جو ہے عَلَّمَ عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا یہ فیل مادی ہے اس میں بھی فائل مستطر ہے تقدیر ہوا ہے اور یہ باب تفعیل سے آرہا ہے ٹھیک ہے اور باب تفعیل میں ہم جانتے ہیں کہ باب تفعیل سے جب کوئی فیل آتا ہے تو اس میں بتدریج اس فیل کی بتدریج کیفیت ہوتی ہے مسلسل سلولی گریجول اور ریپیٹیٹیوی کوئی کام ہو تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو عِلْم دیا وہ ایک مسلسل اور تفویزی عمل آدم آدم مفولن دی وَعَلَّمَ آدمَ اللہ مَا میں فائل جو ہے تقدیر ہوا ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی سکھایا آدم کو آدم علیہ السلام کو یعنی کہ آدم آ جو ہے وہ مفولن بھی ٹھیک ہے اور الاسماء مفولن بھی سانی کیا سکھایا آدم کو سکھایا کیا سکھایا الاسماء مفولن بھی سانی اور یہ کل لہا جو ہے وہ اس کی تاقید اس کی تاقید ہے اسماء کی اچھا کل لہا میں کل لہا وہی مدافع ہے اور ہاں مدافع ہے پھر سمہ اچھا جب سکھا دیا پھر کیا ہوا سمہ اراداہم علی الملائکتی سمہ پھر وہی حرف اطف ہے اور لیٹ اپیرنس کے لیے یعنی کہ جب دو واقعات کے درمیان فاصلہ ہو ٹائم زیادہ ہو یہ التراحی یعنی کہ لیٹ موقر ہونا دیر سے ہونا تو سمہ اراداہم علی الملائکتی تو پھر ان کو ان سب چیزوں کو اراداہم جو ہے نا وہ ساری ساری اشیاء ہیں مخلوقات ہیں جن کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جن کا علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا تو ان سب مخلوقات کو اراداہم ارادا پہلے مادی ہے اور ہم مفہولن بھی اور ارادا میں جو ہوا کی زمین مستطیر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے پھر ان سب کو آدم جن کے نام سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو ان کو فرشنوں کے سامنے پیش کیا اراداہم نے پیش کیا کس نے پیش کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشنوں کے سامنے کھڑا کیا ان ساری مخلوقات کو علیہ السلام علیہ السلام سامنے ملائکہ کے سامنے اسم مجرور سو جار مجرور مطالق بھی ارادا فقالا اور پھر کہا پھر کہا قالا میں بھی جو ہوا کی زمین ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے امبی اونی امبی اون امبی اون انتوم کا سیگہ ہے فیل امر ہے ٹھیک ہے امبی اون فیل امر مبنی اللہ حضر پی نون ہے امبی اونی ہوتا ٹھیک ہے امبی اون امبی اون جو ہے وہ فیل امر ہے انتوم کا سیگہ ہے اس میں اور نی مفولن بھی یعنی کہ مجھے بتاؤ امبی اونی مجھے بتاؤ نی جو ہے وہ اس میں یا جو ہے وہ متقلم مفولن بھی ہے مجھے بتاؤ اور امبی اون جو ہے وہ فیل امر بی اسمائی بی اسمائی چار مجھور متعلق بی الفیل امبی اون کہ مجھے کیا بتاؤ نام بتاؤ ہاولائی بی اسمائی ہاولائی ان چیزوں کے نام بتاؤ بی ہرف جر اسمائی اسم مجھور وہ ہوا مداف ہاولائی مداف امبی اون ٹھیک ہے تو مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام ان کنتم صادقین ان ہرف شرط ہے ٹھیک ہے ہرف شرط ہے اور کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اگر اور یہ شرط جازمہ ہے تو کنتم فیل مادن ناقص ہے کن جو ہے وہ خود جازم ہے کنتم سارے فی محلی جازم ہے فی محلی جازم ہے کنتم صادقین کنتم میں جو ہے وہ کانا فیل مادی ہے اور انتم کی ضمیر جو ہے وہ اس کے اسم ہے اسم کانا مرفوع صادقین خبر کانا منصوب اینہ اینہ کے ساتھ ہے تو یہ منصوب ہے صادقین خبر کانا منصوب تو انتم صادقین اگر تم سچے ہو اچھا اس کے بعد فرشتوں نے اس پہ کیا کہا جب ان ساری مخلوقات جن کا علم آدم کو دیا تھا ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ تو پھر فرشتوں نے کیا کہا قالو سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا تو ان سب فرشتوں نے عرض کیا قالو قالو میں جو ہے پیلے مادی ہے اور اس میں ہم ہم کی زمین جو ہے واو جو ہے وہ فائل ہے اور ہم ہے تو قالو ان سب نے کہا سارے فرشتوں نے کہا سبحانکہ سبحانکہ آپ کی ذات نقص اور عیب سے پاک ہے یہ مفہول المطلق ہے اور فیل محضوف ہے سبحان یو سبحی ہو جو ہے اس کا فیل محضوف ہے سبحانکہ 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 جو ہے وہ مفہول المطلق ہے کہ کی زمین متصل ہے تو آپ کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے لا کچھ علم نہیں ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں کچھ بھی علم نہیں یعنی کہ کیٹیگورکل نکیشن ہوتی ہے لا نافیہ لیلجن سے تو ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں اللہ اللہ عدات خسر ہے استثناء ہے ما علم تنہ ما اس موصول اور علم تنہ اس کا صلح ہے ٹھیک ما علم تنہ سوائے اس کے جو کہ آپ نے ہمیں سکھایا ما علم تنہ علم تنہ جو ہے وہ فیل مادی ہے اور تازمیر کے ساتھ ہے زمیر بارس کے ساتھ علم تنہ یعنی کہ آپ چل رہا ہے فرشتوں کا قالو فیل مادی اور سبحانکہ سے مقول اور قول ہے سبحانکہ لا علم لنا الا ما علم تنہ انکہ انتا العالیم الحکیم انکہ جو ہے وہ حرف مشباب الفیل ہے اور کہ جو ہے زمیر متصل اس کا اسم ہے اور فی مالی نصب ہے انتہ زمیر فصل ہے زمیر ایک منٹ زمیر فصل ہے انتہ اور علیم الحکیم جو ہے وہ خبر ٹھیک ہے دونوں خبر ہیں خبر اول خبر ثانی اس کو ہم صفہ موصوف نہیں کہیں گے تو یہ ہے آیت نمبر بتیس تحلیل اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ ٹائم ہمارا تقریبا ختم ہوا ہے تو ہم اگلی آیت پہ نہیں جاتے اور یہاں پہ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں البتہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں ٹھیک ہے سبحانک اللہ سبحانک اللہ سبحانک وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدْ وَنْ لَا إِلَّا اَنْتَ نَسْتَقْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ رَبَّ نَحْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَاءِ يَعْزِدُ وَيَا غَفَّارِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاصَفْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَفْ بِالْصَبْرِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ